اسلام علیکم بیٹر ویڈیو سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو فون میں نے انبوکس کرنا ہے یہ ایک ایسی سیل فون ڈیوائس ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ایگزسٹ بھی کیسے کرتی ہے کیونکہ اس کا نام ہے ٹیکنو کیمن ٹویلپ ائر اور اس کے بارے میں ٹیکنو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انڈر ٹوئنٹی تھاؤزنڈ آنے والا ہے اب یہ جو فون ہے یہ چار جی بی چونسٹھ جی بی کے کمبینیشن میں آتا ہے یعنی اس کے اندر چار جی بی ریم ہے چونسٹھ جی بی کی انٹرنر سٹوریج ہے اور یہ آپ کو انڈر ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ملے گا آئی ڈونٹ نو کیسے لیکن ابھی چیزیں اور سویٹ ہوتی جا رہی ہیں اس کے فرنٹ سائٹ پر آپ کو یہ پنچھ ہول ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا کیمرا آپ کی سکرین میں لگا دیتا ہے بیک پر ٹرپل کیمرا سیٹ اپ ہے جس میں الٹرا وائیڈ انگل کیمرا بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ اکٹا گور چپ سیٹ ہے تو پروسیسر والی سائٹ سے بھی مسئلہ نہیں ہے اور چار آزار ایمیج کی بیٹری ہے تو آل ان آل یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو کہ میرے حساب سے اپنے پرائیس ٹیگ میں تو اٹلیس کمپیٹیشن کو دور دور تک کل کر دے گی اب مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ فون ایکچول میں دکھنے میں کیسا ہے اور ٹیکنو کے جو کلیمز ہیں وہ کتنے حد تک سالیڈ ہیں اب اگر آپ چینل پر نہیا تو آپ ریکمینڈ کی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے بالکل نیچے ریٹ کلے کا سبسکرائب بٹن آرہا ہوگا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی سیل فونز ہیں ان سب کی انباکسنگ اور ریویوز یہاں پر لے آؤں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں میری طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو پلیز ذرا لائک کر دیجئے گا ٹائم نہیں ویس کرتے انباکسنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فون کیسا ہے اچھا یار ای فاغوٹ ٹو انکلوڈ دہ گیو اوے ڈیٹیلز بیسیکلی ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے کمپیٹیشن چل رہا ہے کمپیٹیشن چل رہا ہے جو کہ گیس دہ پرائز کمپیٹیشن کے نام سے ہے اس فون کی اگزیک پرائز ریویل نہیں کی ہوئی 21 تاریخ کو ریویل ہونے والی ہے اور یہ دراز پہ ایکسلوسفلی آرہا ہے تو 21 سے 31 یہ صرف دراز پہ آئے گا اور جو بندہ پرائز اگزیکلی گیس کرے گا وہ گیو اوے جیت جائے گا آپ نے کومنٹس میں گیو اوے کا جو سارا سین ہے اس کے لئے پرائز کو گیس کرنا ہے اور چاہر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کرنا ہے اور آپ گیو اوے میں انٹر ہو جائیں گی یہاں پر میں یہ چیز بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی کافی گیو اوے سلو ہو گئے ہیں بکاوز آرہ پیٹی اپروولز اب اگر وہ ایٹی اپروولز مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ویڈاوٹ پیٹی اپروولز جو سیل فونز ہیں ان کے گیو اوے وینرز نکال کر شپ کر دوں گا اور آپ خود ریجسٹر کروائیں گے کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پیٹی اپروول جو ہے وہ کسی بندے کے شناختی کارٹ پہ ہو رہی ہے اور وہ بہت لمبا پروسس ہے تو مجھے اس کے بغیر ہی بھیجنا پڑے گا لیکن آپ پیٹی اپروول کروا سکتے ہیں اور فون کو یوز کر سکتے ہیں تو تو آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ میں نے ییلو کلر کا بیک گراؤنڈ کر لیا ہے اور جو سیل فون ہم آج ان باکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ٹیکنو کیمن ٹویلو ائر اب یہ سیل فون کافی ایک ایکسائٹنگ اسم کی ڈیوائس ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے فیچرز دیے گئے ہیں جو کہ اس کے پرائس ٹیک سے میچ ہی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اس کی لیک ویڈیو بھی بنائی تھی تو کچھ کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے یہ فون آ رہا ہے اور کچھ آ رہے تھے بھائی آپ مزاک کر رہے ہو دماغ تو ٹھیک ہے ایسا کیسے پاسیبل ہے اتنے کم پرائس میں کیسے آ سکتا ہے تو بھائی اس فون کا جو سب سے بڑا ہائلائٹ ہے وہ اس کا یہ پانچ ہول ڈسپلی ہے اب یہ پہلا فون نہیں ہے جس نے پانچ ہول ڈسپلی دیا ہے پاکستانی مارکٹ میں سب سے پہلے سامسنگ لے کر آئی تھی اس کے بعد ہمیں آنر ٹوینٹی پرو دیکھنے کو ملا جس کے اندر یہ پانچ ہول ڈسپلی تھا لیکن وہ دونوں ہی ڈیوائسز آنر ٹوینٹی پرو لاکھ کے قریب تھا اور سامسنگ کے جو فونز ہیں وہ تو کو پتا ہے کہ دو لاکھ کی رینج میں آتے ہیں جو ایس سیریز یا نوٹ سیریز ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈ رینج میں دور دور تک اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے جو کہ آپ کو یہ پانچ ہول ڈسپلی پروائیڈ کرے پاکستانی مارکٹ میں اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو فون ہے اس کا پرائیس ٹیک ابھی اگزیکلی کریئے تو نہیں ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈر ٹوینٹی تھاؤزنڈ کی رینج میں کہیں پر آئے گا مین ہائیلائٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آکٹا گور چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ٹیکنو کو ہلکہ بھلکہ پہلے کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ پروسیسر سٹرانگ نہیں ہے تو اس بار آپ کو ایک آکٹا گور چپسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے 64 جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے 4 جی بی ریم ہے میں اگین ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سیل فون انڈر ٹوینٹی تھاؤزنڈ آ رہا ہے اور آپ کو 4 جی بی 64 جی بی کا کمبینیشن مل رہا ہے بیک پر مل رہا ہے آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ جس میں آپ کا مین کیمرہ 16 میگا پکسل کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب سپر وائیڈ انگل لینز بھی مل رہا ہے تو یہاں پر جو تین کیمرہ ہیں ان میں ایک وائیڈ انگل کیمرہ ہے جو کہ پانچ میگا پکسل کا ہے اور ایک ڈیپ سینسر ہے دو میگا پکسل کا فنگرپرنٹ سکینر آویلیبل ہے اور فیس انلوک کی فسیلیٹی بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بیک پر وہی سپیسیفیکیشنز دوبارہ لکھی گئی ہے تو ہم اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے ایک چیز جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے وہ اس کی بیٹری کپیسٹی ہے جو کہ چار ہزار ہے اب میں اس کے اوپر زیادہ باتیں کر سکتا ہوں اور اپنی جو بولنے والا سین ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ اب بھائی آپ کو یہ فون انبوکس کر کے دکھائی دوں کیونکہ میں کافی ٹائم سے اس فون کو ٹیز کر رہا ہوں اور میرے خیال سے اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس فون کو انبوکس کر لیں اوکے باکس کو اوپن کرتے ساتھ سب سے پہلی چیز جس کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کا سیل فون ہونے والا ہے اور اس دفعہ جو پیکجنگ ہے وہ بھی مہنگے فون کی طرح کی گئی ہے آپ کے فون کے بیک سائٹ پر یہ پلاسٹی اوہ مائی گاڈ یہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ کو شائنی گریڈینٹ لک میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ گلاس ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پلاسٹک ہے لیکن مجھے چیک کرنا پڑے گا اوکے یہ پلاسٹک ہی ہے لیکن اس کی جو لک ہے وہ گلاس والی ہے اور یہ بہت زیادہ پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے کوئی لائنز نہیں ہے ایک کلیر گریڈینٹ ہے بیکپا فنگرپرنٹ سکینر ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ لیڈی فلیش موجود ہے اوپر والی سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈینٹ کے دو کلرز جو ہیں وہ کافیت تک نظر آ رہے ہیں تو ایک سائٹ پر یہ سکائے بلو ہے اور دوسرے سائٹ پر نیوی بلو ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے جو کہ مایکرو یو ایس بی اور اس کے علاوہ آپ کا ہیڈ فون جیک ہے آپ کے پاس سپیکر گریلز ہیں سائٹ پر آپ کی سم ٹول ٹری موجود ہے اور اس سائٹ پر پاور بٹنز ہیں فون جتنی دے میں ٹرن آن ہوتا ہے ہم باکس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں ان پر نظر ڈال لیتے ہیں بھائی ٹیکنو جو ہے وہ کافی ٹائم سے آپ کو تیرہ مہینے کی وارنٹی پروائیڈ کر رہی ہے تو نارملی فونز میں بارہ مہینے ہوتی ہے یہاں پر آپ کو ایک مہینہ ایکسٹرا مل جاتا ہے کچھ مانولز ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا ملتا ہے بھائی اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے یہ کیس جس کے اوپر کافی خوبصورت طریقے سے ایج کیا گیا ہے کیمن سیریز کا یہ فون ہے تو کیمن کا نام ایج کیا گیا ہے اور ٹیکنو کا نام یہاں پر دیا گیا ہے اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو بھی کمپنی یہ کام کرتی ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کنزیومرز کے بارے میں سوچ رہی ہے یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے لیکن اس کو انکلوڈ کرنے سے جو اوورال انوکسنگ ایکسپیرینس ہے وہ مزیدار ہو گیا ہے بھائی اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے ایک سیم ٹول ٹری کے لیے جو ایجیکشن پن ہے وہ اس کے علاوہ آپ کو مل رہی ہے یہ ہینڈس فری اور یہ جو ہینڈس فری ہے یہ ایک مائک یہ ہینڈس فری نہیں ہے یہ مائکرو یوز بی کی کی بل ہے میں ہینڈس فری کا آپ کو بتاتا ہوں میں ہینڈس فری کیوں کر رہا ہوں اس فون کے اندر ہینڈس فری بھی ملتی ہے آپ کو اور وہ یہاں پر چھپا کر دی گئی ہوتی ہے تو پہلے بھی میں نے کچھ انبوکسنگز میں ٹیکنو میں کہا ہے کہ ہینڈس فری نہیں ہے جبکہ وہ یہ سائیڈ پر چھپے وے کمپارٹمنٹ میں موجود ہوتی ہے اور اس کو یہاں پر سٹک بھی کیا گیا ہے یہ ٹیکنو کی ہینڈس فری ہے جو کہ آپ اس سے پہلے سپارک فور جیسی ریوائیس پر بھی دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو پاور برک دیکھنے کو ملتی ہے بھائی وہ پاور برک یہاں پر دو ایمپیئر کی پاور برک تو آپ کو یہاں پر وہ 1.2 ایمپیئر والا کوئی مزاق نہیں مل رہا آپ دو ایمپیئر کی پاور برک اس فون کے اندر out of the box دیکھتے ہیں ٹیکنو کی برینڈنگ ہے فون کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو سیٹ اپ کروں میں سم سیچویشن دیکھنا چاہوں گا کیونکہ بعد میں بھول جاتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہے یہاں پر جو سم سیچویشن ہے وہ کافی مزیدار ہے یہ فون ڈیول سم سپورٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ایس ڈی کارڈ کی سلاٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ ریڈ کلر کا ربڑ نظر آ رہا ہوگا یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے فون پر اگر ہلکا پھلکا پانی بھی پڑ جائے تو اس کو کسی قسم کی پرابلم نہ آیا اب میں اس فون کو سٹارٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں اوگے بھائی تو فون جو ہے وہ یہاں پر فائنلی سٹارٹ اپ ہو گیا ہے اور یار میں کیسے آپ کو بتاؤں کیسے ایکسپلین کروں آپ اوپر والی سائٹ پر اس کے کنارے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل کم ہے اور آج کل پاپ اپ کیامراز آ رہے ہیں تو کوئی پاپ اپ والا بھی کوئی مزاق نہیں ہے آپ کا جو فرنٹ کیامرہ ہے وہ اس ہول میں ڈالا گیا ہے انہیں سکرین کو ہی کار دیا ہے اور آپ کو جو آؤٹ آف دا باکس یہ وال پیپر ملتا ہے یہ بھی کافی حد تک اس کو ہائٹ کر دیتا ہے کیونکہ یہ آپ کو اسی ڈیزائن میں شاید آپ کو ویسے میں نے بتا دیا تو آپ کو نظر آ رہا ہو لیکن جب آپ اس کو فرنٹ آن دیکھتے ہیں تو جو ڈیفالٹ وال پیپر ہے اس میں تو فیل بھی نہیں ہوتا کہ یہ موجود ہے میں وائٹ سکرین کرتا ہوں آپ کو بہتر طریقے سے پتا لگ سکے کہ کیامرہ کہاں ہے اور یہ زیادہ جگہ بھی نہیں لے رہا تو کوئی نوچ والا مزاگ بھی نہیں کیا گیا اور مجھے اگر یہ فون میرے ہاتھ میں موجود نہ ہوتا تو شاید اگر کوئی بندہ بتاتا تو میں یقین بھی نہ کرتا کہ یہ پوسیبل ہے اچھا بیک سائٹ پر آپ کو فنگرپرنٹ سکینا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی تیز ہے فرنٹ کیمرہ میں آپ کو فیس آئی ڈی کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور فرنٹ کیمرہ کی اگر آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ ہے فرنٹ کیمرہ کی کوالٹی میں چٹہ کیوں آ رہا ہوں اتنا پیارا تو نہیں ہوں اوکے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں فرنٹ کیمرہ میں اوورال جو کوالٹی ہے وہ تم سے کافی پسند آ رہی ہے اور ڈیٹیل بھی کافی اچھی ہے میرے بالوں کو چیک کریں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ بال کیسے ہیں اور اوورال جو لک دے رہا ہے فرنٹ کیمرہ وہ کافی اچھی ہے اس کے علاوہ بھائی باقی ڈیٹیلز میں جو فرنٹ کیمرہ ہے میرے حساب سے وہ آٹ میگا پکسل کا ہے بیک کیمرہ جو ہے وہ سولہ میگا پکسل کی امیجز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور اس کیمرہ کے اندر آپ کو کافی آپشنز مل رہی ہیں تو یہ نارمل کیمرہ ہے جس میں آپ نارمل امیجز بنائیں گے اس کے بعد آیتا ہے یہ آپ کا الٹرا وائیڈ انگل لینز اور اگین اس پرائیس ٹیگ میں یہ واحد ایسا فون ہے میرے خیال سے جو کہ آپ کو الٹرا وائیڈ انگل پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سپر میکرو تو یہاں پر ایک ایک ایکسٹرا لینز نہیں دیا گیا میکرو کے لیے لیکن آپ الٹرا وائیڈ انگل کیمرہ کو یوز کر کے میکرو بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ فون کی انباکسنگز میں پہلے کہ یہ چیز جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ میکرو کیمرہ جو ہے نہ لگائے بغیر بھی ٹیکنو نے اچیف کر لیا ہے تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیٹ ہے اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ یہ فون بیس ہزار کی رینج میں ہے یہاں پر میڈیا ٹیک ہیلیو پی ٹوئنٹی ٹو کا چپ سٹ ہے چار جی بی ریم ہے چونسٹ جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے تاکہ دیکھ سکو کہ ٹیکنو نے کوئی حرکت نہ کی ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اس فون میں بتائی گئی ہو اور کام نہ کرتی ہو لیکن ابھی تک جو فرسٹ امپریشنز ہے یہ فون کافی کمال ہے آپ لوگ اگر اس فون کو پرچیس کرتے ہیں تو آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ آپ لوگ ریگریٹ کریں گے آئی اوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر آپ اس موبائل فون کا مکمل ریویو دیکھنا چاہتے ہیں یا اسی طرح کی اور انبوکسنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر یا یہاں پر میں کئی پر اپنی شکل ڈال دوں اس پر کلک کریں گے سبسکرائب ہو جائے گا ویڈیو کے نیچے بھی ریڈ کلک کا بٹن آ رہا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو کیا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں وہ لگات ہوگی اس بلال سائنگ آف اللہ حافظ